نیو یارک ٹائمز کا اداریہ تھا یا شاید لندن ٹائمز کا آج تک نہیں بھولا ستر کے عشرے میں جب شاہ فیصل کی قیادت میں تیل کی فروخت پر پابندی لگی تو اس اداریہ میں لکھا گیا کہ ساتھویں صدی عیسوی میں عرب سہرا سے نکلے اور برے آزموں پر چھا گئے اس کے بعد پہلی مرتبہ انہوں نے ایک اور ضرب لگائی ہے جس کا درد پورا مغرب میں حسوس کر رہا ہے الفاظ یاد نہیں مفہوم یہی تھا شاہ فیصل نے اس زمن میں جان کی قربانی دے دی مگر مغرب کو احساس ہو گیا کہ وہ ناقابل تسخیر نہیں ہے آپ کا کیا خیال ہے اس وقت اگر شاہ فیصل تیل کا ہتھیار استعمال نہ کرتے اور اس کی بجائے پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہتے کہ جلسے کرو احتجاج جلوس کرو نعرے لگاؤ مغربی ملکوں کی سفارت خانوں کے سامنے دھرنے دو تو مغربی ملکوں پر بالخصوص امریکہ پر کیا اثر پڑتا یہ تیل کی پابندی تھی جس کی وجہ سے کہ سینجر کو مشرق وستہ کے بالخصوص سعودی عرب کے کئی چکر لگانا پڑے سویڈن میں جو اسلام کی تہوین ہوئی ہے وہ ناقابل برداشت ہے اور ناقابل معافی مگر اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے رد عمل دو قسم کا ہوتا ہے ایک کمزور زیفانہ اور آجزانہ رد عمل دوسرا موسر اور طاقتور رد عمل خود اعتمادی سے بھرپور رد عمل کمزور انسان کو جب تھپڑ پڑتا ہے اور وہ بدلہ نہیں لے سکتا تو دشنام ترازی کرتا ہے چیختہ ہے نالا و فریاد کرتا ہے اور اپنی جگ ہنسائی کراتا ہے سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا زور نہیں چل رہا کہرے درویش بر جانے درویش عید کے حوالے سے اقبال نے کہا تھا کہ ازاد اقوام کی عید ملک اور دین کے جہو جلال اور شان و شوکت سے ہوتی ہیں جبکہ محکوموں کی عید عید گاہ کی حاضری سے عبارت ہے انگریز کے اہد غلامی میں نماز عید پر کون سی وابندی تھی مگر زلت کا یہ علم تھا کہ کیا جاگیردار اور کیا گدی نشین سب ملکہ کی غلامی پر فخر کرتے تھے ان کی غلامانہ آجزانہ عرض داشتیں تاریخ میں محفوظ ہیں اور ہم نے سے بہت سونے پڑھی بھی ہیں یہ جو کچھ سویڈن میں ہوا اس کے خلاف ہمارے احتجاج جلسے جلوس نعرے گیدر بھبکیوں کے سیوا کیا ہیں دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کیا یہ ہماری کمزوری کی علامت نہیں ہمارے صدر وزیر آزم وزیروں اور پارلیمنٹ نے آخر یہ اعلان کیوں نہیں کیا کہ ہم سویڈن سے تجارت ختم کر رہے ہیں اور سویڈن کی مسنوات اور درامداد کا بائیکارٹ کر رہے ہیں اور یہ کہ دوسرے مسلمان ممالک بھی ایسا ہی کریں ہماری برامداد جو سویڈن کو جا رہی ہیں درامداد سے کم ہے بائیکارٹ سے زیادہ نقصان سویڈن کا ہونا ہے دو ہزار اکیس میں سویڈن کی برامداد جو پاکستان میں آئیں تین سو گیارہ میلین ڈالر کی تھی جبکہ پاکستان نے اسی سال ایک سو چورانوے میلین ڈالر کی اشیاء سویڈن کو بھیجیں پچپن مسلمان ممالک میں سے صرف یمن کی ہوسی گروپ نے غیرت دکھائی اور سویڈش مسنوات کا بائیکارٹ کیا ہے ہوسی وزیر تجارت محمد شرف المطہر نے اس مقاتے کا اعلان چار جولائی کو کیا ہے اور تمام مسلمان ملکوں سے ایسا کرنے کی اپیل بھی کی ہے ان کے متعلقہ محکمے نے سویڈن کی تیس ایجنسیوں اور سو برینڈز کی فہرس شائع کی ہے جن کا بائیکارٹ کرنا ہے یمن کے نیجی شعبے نے ساتھ دینے کا عظم ظاہر کیا ہے جنوری میں جب نیدر لینڈز اور سویڈن میں کلام پاک کی بحرمتی کی گئی تھی تو الہذر نے اس وقت فتوہ جاری کر دیا تھا کہ ان دونوں ممالک کی مسنوات کو ٹھوکر پر رکھا جائے ابھی 29 جون کو الہذر نے یہ فتوہ دوبارہ ایشو کیا ہے الہذر نے دنیا اسلام کے دیگر فتوہ مراکز میں بھی تنظیموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بھی ایسی ہی ہدایات جاری کریں سویڈن کا مشہور ترین برینڈ آئیکیا ہے یہ اس وقت عملن پوری دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے یہ سویڈن کا ہے مگر ہیڈ پورٹر نیدر لینڈز میں ہے دو سال پہلے کے عداد و شمار کی روح سے دنیا کے پچاس ممالک میں اس کی چار سو بائیس برانچیں تھیں پاکستان میں غالباً کوئی برانچ نہیں دو سال پہلے کے عداد و شمار کی روح سے آئیکیا نے اکتالیس ارب یورو کی شیعہ فروخت کی منافع اکتر کروڑ یورو تھا یہ زیادہ تر فرنیچر اور گھر کا ساز و سمان فروخت کرتا ہے ہر آئیٹم لاکھوں کی تعداد میں بنتا ہے اس لیے لاغت کام آتی ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کو آئیکیا کا بائی کارٹ کرنا چاہیے ایچ اینڈ ایم بھی بہت بڑی کمپنی ہے پجتر ملکوں میں اس کی تقریباً پانچ ہزار سٹور ہیں یہ دنیا کا دوسرا بڑا ملبوسات کا پرچون فروش ہے میں نے دنیا کے مختلف ملکوں میں بے شمار مسلمانوں کو اس کمپنی کی مسنوات پہنے دیکھا ہے گینٹ بھی ازہد مشہور اور مقبول برینڈ ہے ستر ممالک میں چار ہزار سے زائد برانچیز ہیں یہ کمپنی ملبوسات، گھریلو سمان، شیشے کی مسنوات، گھڑیاں اور جوتے بناتی اور فروخت کرتی ہے ان تین بہت معروف کمپنیوں کا تعرف اس لیے کرایا کہ ان سے بخوبی واقفیت ہو جائے اور ان کی ساختہ اشیاء کا بائی کارٹ کیا جائے باقی کمپنیوں کا بائی کارٹ بھی لازم ہے ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ یہ دنیا جذبات کی نہیں ہوش کی ہے سوچ کی ہے اور حکمت عملی کی ہے سلہ حدیبیہ سے لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف سے ریچرڈ کو گھوڑا دینے تک ہر موقع پر تھنڈے مزاج اور گہری حکمت عملی تھی جس نے فتح دلوائی ہم لاکھ جلوس نکالیں اور کروڑ نارے لگائیں سویڈن اور ہالینڈ پر ردی بھر اثر نہیں ہوگا لیکن اگر پچپن مسلمان ممالک میں سے آدھے ملک بھی ان کی مسنوات کا بائی کارٹ کریں تو انہیں دن میں تارے نظر آ جائیں گے مغربی ممالک کے نزدیک روحانیت کا اخلاق اور دوسروں کے جذبات کا احترام دس میں سے تین درجے رکھتا ہے جبکہ پیسہ دس میں سے نو درجے رکھتا ہے منافع ہی ان کی ترجیح ہے منافع پر ضرب بھی کاری ضرب ہوگی جاپان نے فاتح امریکہ کو معاشی زور سے مفتوک کر لیا چین نے ایک گولی نہیں چلائی لیکن پورا کورا عرض اس کی مسنوات سے چھلک رہا ہے بین کوور اور میکسیکو سے لے کر فلپائن تک میں نے چینی مسنوات کو حکمرانی کرتے دیکھا مدینہ منورہ میں مسید نبوی کی بغل میں واقع ایک دکان سے جوتے خریدے تو وہ چین کے بنے ہوئے تھے ایک لفظ مو سے نکالے بغیر مسلمان ممالک ان بد دماغ ملکوں کا اقتصادی بائی کارٹ کریں تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گے یہ بائی کارٹ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک ہولو کاسٹ کی طرح مسلمانوں کی مقدس شخصیات کتاب اللہ اور اسلامی شاعر کے حوالے سے قانون سازی نہ کی جائے مگر اح افسوس صد افسوس مسلمان ملکوں میں اس حوالے سے یک جہتی ایک خواب کے سوا کچھ نہیں اتفاق ہوتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ مسلمان ملکوں کی حکمران ذاتی اور گروہی مفادات کی سطح سے اوپر اٹھ کر متحد ہو جائیں اور یہ کاری ضرب لگائیں سویڈن میں گزشتہ ہفتے ایک عراقی نزاد شخص کی جانب سے قید الازحا کے روز دار الحکومت سٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے سامنے قرآن کے نسخے کو نظر آتش کرنے کے واقعے کے خلاف پوری مسلم امہ میں یوم تقدیس قرآن منایا جا رہا ہے قرآن کو نظر آتش کرنے والے عراقی نزاد شخص سلوان مومیکہ پانچ سال قبل ایک تارک وطن کے طور پر سویڈن آئے تھے اور انہوں نے امریکی چینل سین این کو بتایا تھا کہ ان کے پاس سویڈن کی شہریت ہے یہ عراقی نزاد شخص اپنے حوالے سے ملحد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے میڈیا کو دیئے گئے اپنے انٹرویوں میں اس کا کہنا تھا کہ قرآن کی تعلیمات مغربی معاشرے میں جمہوریت انصاف انسانی حقوق اور حقوق کے نسوہ کے اصولوں سے متصادم ہے لہٰذا اس پر پابندی لگائی جائے لیکن وہ سویڈن میں یہ کام کرنے والے پہلے شخص نہیں ہیں سویڈن میں اس واقعے سے پہلے بھی کئی بار قرآن کو نظر آتش کرنے کے واقعات پیش آ چکے ہیں ہاں برس جنوری میں سٹران کرس نامی ایک بنیاد پرست دائیں بازو کے گروپ کے جانب سے ایک احتجاجی مظاہرے میں قرآن کا نسخہ نظر آتش کیا گیا تھا یہ گروپ امیگریشن مخالف اور اسلام مخالف کے طور پر جانا جاتا ہے اور اس تنظیم کی قیادت راسموس پالوڈن نامی شخص کرتا ہے سٹران کے اس پارٹی کے رہنما راسموس پالوڈوان نے سٹاک ہوم میں ترکی کی سفارت خانے کے باہر قرآن کو نظر آتش کیا تھا اور اس واقعے کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا تھا اسی طرح ماضی میں سن دوہزار بیس میں بھی سویڈن میں مسلمانوں کے مقدس کتاب کو نظر آتش کیا گیا تھا مارز وجود میں آنے کے بعد جیسے جیسے سویڈش سلطنت پھیلتی گئی اسی طرح اس کے مذہبی خیالات بھی پھیلتے گئے اگرچہ ابتدا میں سویڈن میں کیتھولک آبادی زیادہ تھی لیکن لیکن یہ ملک سولویں صدی میں لوٹرن پروٹسٹن ملک بن گیا جس کے بعد سویڈن نے اس مذہب کو غیر قانونی قرار دے دیا جس پر وہ پہلے عمل پیرا تھا اور یہ وہی وقت تھا کیتھولک مذہب کے ماننے والوں اور مسلمانوں کو حقیقی عیسائیت کے دشمن کے طور پر دیکھا جاتا تھا دوسری عالمی جنگ کے بعد سویڈن میں سماجی اور اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ لبرل جذبہ بھی پیدا ہوا اور فیلحال ملک سیکلور قوانین کے تحت چل رہا ہے